آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا دور دورہ ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے دو مختلف ممالے کے ساتھ ہونے والی سیریز کے لیے سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ محمد علی جا موجود ہیں سپورٹس کو کور کرتے ہیں ان کے پاس کچھ اندر کی خبریں ہیں اور ان سب میں سے سب سے اہم خبر یہ ہونے جاری ہے کہ آئندہ آنے والی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان سکوارڈ میں کون کون شامل ہوگا کچھ پرانے نام بھی ٹیم کا حصہ بنے اور ان کی کس طرح کی پرفارمنس ہو سکتی ہے اور ان جو آئندہ آنے والی سیریز ہیں ان سیریز میں اس پرفارمنس کے بنا پر وہ کیا اپنی جگہ بنا پائیں گے کچھ اس طرح کی اندر کی خبریں آلی جا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تھانکیو فر یور ٹائم آلی جا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ پاکستان نے کتنے میچز کی سیریز کلنے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی جس وقت میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں اسے چند نمہیں قبل وہاب ریاض سیف سیلیکٹر محمد یوسف اور عبدالرزاق نے اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے دورہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ آنونس کر دی یہ دورہ بہت اہم ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل اس دورے کو بہت اہمیت دی جاری ہے چونکہ اس میں کمبینیشن فائنل کیا جائے گا آئرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ ہوں گے چار ہیں انگلینڈ کے خلاف تو جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے فائنل کیا جائے گا سکارڈ وہ تین جو آئرلینڈ کے ساتھ میچز ہیں اس کے بعد اور ایک انگلینڈ کے خلاف جو میچ ہے اس کے بعد فائنل کیا جائے گا لیکن جو اب ٹیم اناؤنس کی گئی ہے اس میں چینجز کی گئی ہیں جو حال ہی میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ہوئی ہے اس میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے دو پلیئرز ایسے ہیں اسامہ میر اور زمان خان ان کو ڈراؤپ کیا گیا ہے اور ان کی جگہ سلمان علی آگا کو شامل کیا گیا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو پیسر ہیں پاکستان کے ریناؤن ہاریس رو جو کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بڑے کرامہ ثابت ہو سکتے ہیں اور انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بڑے کرامہ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ پچیز وہاں پر تیز ہوتی ہے تو ہاریس رو نے انجری سے ریکاور کیا ہے اور ان کو ٹیم میں واپس شامل کیا گیا ہے جبکہ آزم خان ان کو بھی ٹیم میں واپس شامل کیا گیا ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا بالنگ کمبینیشن پاکستان کا بن گیا ہے جب انگلینڈ میں اور آئرلینڈ میں ڈبلن میں میچ ہے وہاں پر سیمی کنڈیشن ہے تو انڈر دلائک سو شاہین شاہ افریدی محمد آمیر حارس رو تو پاکستان کا ایک اچھا اور لیتھل بالنگ سکارڈ جو ہے وہ بنے جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے اس کو حتمی سکارڈ نہیں کہا جا رہا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہاں پر مختلف آپشنز جو ہیں ان کو شامل کیا ہے ابھی حالی میں ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو بیٹس مین تھے محمد عثمان جنہوں نے پی ایس ایل میں بڑا اچھا پرفارم کیا تھا وہ پرفارم نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود ان کو انگلینڈ کے خلاف اور آئرلینڈ کے خلاف شامل کر کے ایک اور موقع دیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ ناقدین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈراؤپ کر کے محمد حارس کو ٹرائے کرنا چاہیے تو میرے خیال میں اس حوالے سے بابر آزم نے بھی کہا تھا کہ ایک چانس اور دینا چاہیے اور اسی سلسلے میں عثمان خان کو ایک چانس دیا گیا ہے اور پھر اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزم خان کو بھی ایک اور چانس دیا گیا ہے لگ یہ رہا ہے کہ اگر جو آئرلینڈ کے خلاف سیریز ہے اور جو انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے اس میں عثمان خان یا آزم خان نہیں پرفارم کرتے تو ان کی جگہ دوبارہ پھر محمد حارس اور کسی اور آپشن پر غور کیا جائے دو جو اہم کھلاڑی تھے ان کا کمبیک ہوا محمد نامر چار سال بعد ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں عماد وسیم کی کیا صورتحال ہے پی ایس ایل کے بعد جو حالی ہے پی ایس ایل کا سیتہ نوائی اس کے بعد انہیں ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہوئے ٹیم میں شموعیت کا اعلان کیا تھا کیا انہیں سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اور میرے خیال میں محمد عماد وسیم کی واپسی سے پاکستان کا جو سپنگ بالنگ اٹیک ہے وہ تھوڑا مضبوط ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ ارلی آن ٹی ٹونٹی میں آپ کو کنٹین کرنا ہوتا ہے بیٹسمن کو تو عماد وسیم کی سپیشیلٹی یہ ہے ہم نے دیکھا ہے کراچی کنز کی طرف سے بھی بارہاو پرفارم کر چکے ہیں پھر کیربین لیگ سراؤٹ دا ورلڈ وہ پرفارم کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان کی پاس اگر سپن بالنگ آپشن میں عماد وسیم موجود ہوں جو کہ ایک لیتھل ثابت ہو سکتے ہیں بیک اینڈ پہ جب ایز اے بیٹسمن آتے ہیں نیوزولینڈ کے خلاف بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے تو عماد وسیم کی واپسی ہوئی ہے اس کے ساتھ شداب خان بطور لیک سپنر اور پھر ساتھ میں سلمان علی آغا وہ آف سپن اپنا اڈیشن کریں گے تو پاکستان کا جو سپن بالنگ آپشن ہے وہ عماد وسیم کی واپسی سے تھوڑا مضبوط ہوا ہے پاکستان کے پاس آپشنز بڑھیں آپ کو بتا ہے افتخار احمد بھی آف سپن کر لیتے ہیں تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عماد وسیم بڑا اچھا ایڈیشن ہے ایکسپیرینس بولر ہیں اور ایک تنکنگ بولر ہیں اور صرف نہ ایک بولر ہیں بلکہ اوورال ایک تنکنگ کریکٹر ہیں تو ان کی ٹیم سے واپسی سے ہی نا ایک پاکستان کی جو ٹی ٹونٹی سکوٹ ہے اس کو مضبوطی ملی ہے اور میرے خیال میں کہ انگلینڈ جیسی کنڈیشن میں آپ کو یاد ہوگا انگلینڈ میں جب سیریز ہوئی تھی تو وہاں پر عماد وسیم نے بڑا زبردست پرفارم کیا تھا تو عماد وسیم کی واپسی سے ظاہری بات ہے پاکستان کی ٹیم کو ایک تقویت ملے گی جو کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے ہلپفل ثابت ہوگی بہت شکریہ محمد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ کا دورائے انگلینڈ اور آئیلنڈ کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے اور امید یہی ظاہر کی جاری ہے کچھ تین چار ناموں کے علاوہ یا دو تین ناموں کے علاوہ تقریباً یہی سکوارڈ ہوگا جو کہ بابر آزم کپتان برقرار ہے خوشائند بات یہ ہے اور بابر آزم کو پوری پاکستانی سپورٹ نیشن جو ہے وہ سپورٹ کاریر پاکستان کے عوام جو ہے ان کے خون میں کرکٹ شامل ہے اور وی آف بکم انپورشنیٹلی ون سپورٹ نیشن تو کرکٹ کو ہم جنون کی حد تک فالو کرتے ہیں میرے خیال میں اب جو سکوارڈ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہاں پر پر پرفارم کریں انگلینڈ میں پھر الٹیمیٹلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پرفارم کر سکیں جیسا کہ آلی جانے بھی کہا صرف کرکٹی ایک ایسا عوائد مدہ ہے جس میں پاکستان کی پوری قوم اگٹی ہوتی ہے ورنہ کوئی ایسی اور چیز نہیں ہے جس پہ یہ قوم اگٹ چاؤ یہی وہ سکوارڈ کموں بے چند چھوٹی موٹی مائنر تبدیلیوں کے ساتھ یہی وہ سکوارڈ ہوگا جو کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی نمائنگی کرے گا